جو کسانوں کے ساتھ تناو کے ستی تھی ہریانہ سرکار کی پیدا ہوئی تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کسانوں کے روپ میں کسان بول کر کے وہ کچھ راجنیتک پارٹیاں اپنے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں بندر سنگھ ہودا کے ساتھ ہماری باتشیت ہوئی تو انہوں نے یہ بولا کہ جو بی جے پی کا منیفیسٹو ہے وہ کانگریس کا منیفیسٹو کا کاپی ہے بالکل آپ اسے کیسے دیکھیں کانگریس کا جو گوشنا پتر ہے وہ تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اس کو ہم کیسے فالو کر سکیں آپ کو کیا کیا چیزیں لگتی ہیں جو دس سال میں آپ کی سرکار نے اریانہ کے لیے کی ہیں ہم نے لگ بک ایک لاکھ چالیس ہزار نوکریاں پچھلے دس سال کے اندر دی کیس کا سلنڈر پانچ سو روپے کے اندر سرکار نے دیا اور ہم نے اس کی یوجنہ بنا کر کے سبی کو پہنچایا ہریانے دیوے چے اس ویلیسی موجوداں تے ہریانے دیوے چون بگل واج چکیا ہے چون اکھاڑا جڑا ہو پک چکیا ہے ساریاں ہی سیاسی تیران دیوالوں پورا زور اینہ چونہ دیوے چلایا جارہا ہے دس سال دہ کارچکال پانچ پا نے پورا کیتا ہے دس سال لگا تار پانچ پا سفتہ دیوے چھ رہی ہے دس سال دہ پانچ پا دہ کارچکال کی میں رہا ہے تے اورن والے سمیدلی اورن والے چونہ دے لئی پانچ پا دی کی کچھ تیاری ہے اس بارے گالبات کریں گے تے اس گالبات دیوے چاہر نال ہونگے ہریانہ بدانس پا دے سپیکر گیانچن گپتا جی پانچ کلان تو چون بھی لڑ رہے ہیں سابتو بلانو دا سواغت کر دیا سر سواغت ہے جی سر شکر سواغت ہے جی سواغت ہے سر چونہ پرچار آپ کر رہے ہیں کیسا چل رہا ہے چونہ پرچار لوگوں کا کیسا رسپونس آپ کو مل رہا ہے دیکھے پچھلے لگ بھگ پندرہ دن سے جب سے چونہ پرچار شروع ہوا ہے دن بہ دن پرچار جو ہے وہ بہت اچھے سکیل کی اوپر آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کا رسپونس جنتہ کا رسپونس بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے چاہے وہ گاؤں ہیں چاہے وہ شہر جہاں جہاں پر بھی جا رہے ہیں ہم اپنے پانچ سال کی اپلب دیاں وہ ہم نے ایک بکلڑ چھپائی ہے ہم ان کو بتاتے ہیں نشط طور پر جو پچھلا دس سال رہا ہے وہ ایک وکست پنچکولہ کے لیے رہا ہے جو نگلیکٹڈ پنچکولہ تھا اب وہ پنچکولہ وکست پنچکولہ بن چکا ہے ہم نے پچھلے دس سال کے اندر لگ بگ ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے کے وکاس کارے وہ پنچکولہ ویدھان سوا کی اندر کروائے ہیں تو ان کاموں کو دیکھ کر کے جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ تیسری بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے اور بھارتی جنتہ پارٹی پنچکولہ ویدھان سوا سیٹ سے جیتے ہیں گبتہ جی دس سال کا ایک لمبا سمیں بھاجپا نے راج کیا ہے اس کا ہریانہ میں دس سال اپنے آپ میں ایک لمبا سمیں ہوتا ہے اس میں جو اگر ہم پوراں بڑے طور پر کریں پوراں ہریانے کے اگرم بات کریں تو آپ کو کیا کیا چیزیں لگتی ہیں جو دس سال میں آپ کی سرکار نے ہریانہ کے لیے کی ہیں دیکھیں جہاں تک ہریانہ گورنمنٹ کی بات ہے ہماری سرکار نے جو بھرشتا چار مخت پرشاشن اور جو بھرتیوں میں کھرچی پرچی کا کھیل ہوتا تھا اس کو لگام لگائیا اس کے اوپر پونتا ویرام لگایا آج یواؤں کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ بینا پیسے کے بینا کوئی کھرچ کیے بینا کسی سفارش کے بھی سرکاری نوکری مل سکتی ہے ایسا ایک نہیں ہجاروں یواؤں ہم نے لگ بک ایک لاکھ چالیس ہجار نوکرییاں پچھلے دس سال کے اندر دی ہیں ایسے یواؤں جو بہت گریب پریوانوں کے بچے گاؤں میں رہنے والے بچے جب ان کو نکتی پتر ملتا تو وہ اتنا خوش ہوتے کہ بھی ہاں جیسے ان کو تو بھگوان مل دیا کیونکہ وہ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ بھی بینا پیسے کے یا بینا سفارش کے بھی کام ہو سکتا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ رینا ویدان سبا کی اندر جتنے بچے لگے ہیں یا یواؤں لگے ہیں وہ بینا پیسے سے بینا سفارش سے لگے ہیں اور یہ بات گاؤں گاؤں کے اندر گھر گھر کے اندر ٹریول کر رہی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو ہی بتاتے ہیں سگے سمبندیوں کو بتاتے ہیں اور عام گاؤں کے بیچ بھی ایک چرچہ رہتی ہے کہ فلان گریب ویقتی کا بچہ بینا کسی سفارش کے بینا کسی خرچے کے سرکاری نوکری مل گئی ہے تو وہی ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ جو جیت کا آدھار بڑھنے والا ہے جی اس چناؤں میں کیونکہ آپ پرچار بھی کرنے جا رہے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا گاؤں میں بھی شہروں میں بھی آپ پرچار کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا چیلنجز اس بار آپ کو لگتے ہیں کہ بھاجپا کو ان چناؤکیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انٹی انکمبنسی جب دس سال لگاتار سرکار رہی ہو انٹی انکمبنسی بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس سے بھاجپا کو انکمبنسی کی بات کریں مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انٹی انکمبنسی کی وجہ پرو انکمبنسی لوگ جو سرکار کے دورہ کیے گئے کام ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ کسان ہیں چاہے یوہ ہیں چاہے ہماری محلائیں بہنیں ہیں اور چاہے وہ ایک گریو یکتی ہے جس پرکار کے نرنے پچھلے دس سال کے اندر سرکار نے لیے کسانوں کے لیے کسانوں کو چودہ فصلوں پر ایم ایس پی ملہ چوبیش فصلوں پر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہر فصل کو ایم ایس پی پر کھریدا جائے گا یہ ہماری سرکار نے اعلان بھی کیا ہے اور ہم نے پچھے کر کے بھی دکھایا تو اسی پرکار سے کسانوں کے خاطرے میں سیدھی جو پیمنٹ جانا پیسہ جانا ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارا پیسہ بلکل چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارے اکاونٹ کے اندر آ گیا پہلے جو کئی بار کچھ ہارتیوں کے پاس وہ مدھو چھے چھے مینے سالوں سال پینڈنگ رہتا ہے اس کے کارن کسان جو ہے وہ بھارتی جانتہ پارٹے کے ساتھ جس پرکار سے ہڈہ راج کی اندر کسانوں کو دو دو روپے اور پانچ پانچ روپے کی چک ملتے تھے اور ہمارے سرکار نے لگ بگ دس ہزار پانچ سو کروڑ روپے جو کمپنسیشن کا وہ ذمہ داروں کو دیا تو اس لیے کسان ہمارے ساتھ اسی پرکار سے مہلاؤں کے لیے جو یوجنہیں شروع کی ہیں مہلاؤں کے لیے جو گیس کا سلنڈر پانچ سو روپے کے اندر کے اندر سرکار نے دیا اور ہم نے اس کی یوجنہ بنا کر کے سب ہی کو پہنچایا یا جو ابھی سرکار کی جو گوشنا ہوئی ہیں کئی گوشنا ایککیس ورپے مہلاؤں کو ہر مہینے گھر بیٹھے ملے گا اس سے مہلاؤں برگ جو ہے بہت خوش بھی ہے اور ان کو وشواس ہے کہ یہ سرکار جو کہتی ہے وہ کرتی تو جہاں تک اور یواؤں کی بات ہے ہم نے یواؤں کے لیے جو سٹارٹ اپس ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں نئے سٹارٹ اپس جنہوں بچوں نے شروع کی ہیں وہ آج امپلائیمنٹ سیکر کی بجائے امپلائیمنٹ پروائیڈر بنے ہیں تو اس طرح کے سے ہر برگ کو ہم نے کچھ نہ کچھ راحت دینے کا پریاس کیا ہے بھٹا جیسے آپ نے کسانوں کی بات کی تو ہم نے پچھلے سمیں میں دیکھا کہ سرکار اور کسانوں میں جب کسان عدل انچالا تو کافی تقرار کافی تناو کی استیتی ہیں پیدا ہوئی تو اس سمیں جو ویرودیوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کے اوپر اتیاجہ رکھیے گئے ان کو بات کو سمجھا نہیں گیا تو آپ اس کو کیسے مانتے ہیں جو کسانوں کے ساتھ تناو کی استیتی ہریانہ سرکار کی پیدا ہوئی تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے نہیں دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کسان جو ہیں وہ شانتی طریقے سے رہنا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ کسانوں کو بدنام کر رہے ہیں کسانیت کو برمدنام کر رہے ہیں کسانوں کے روپ میں کسان بول کر کے وہ کچھ راجنیتک پارٹیاں اپنے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کسان جو ہے ان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا ہیں کچھ اکا دکا لوگ جو اس پرکار کا پریاس کرتے رہتے ہیں لیکن عام طور پر کسان ہریانہ کا کسان پوری طرح سے سنتوشت ہے اور پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتن کر رہے ہیں جی گارنٹیز کی یا منفیسٹو کی آپ بات کر رہے تھے کہ محلاؤں کے لیے اکی سور پر رکھا ہوا ہے بھاجپا نے ان چناؤں کے لیے جب کانگریس نے منفیسٹو جاری کیا اس کے بعد بھرپندر سنگھ بھوڈا کے ساتھ ہماری باتچیت ہوئی تو انہوں نے یہ بولا کہ جو بی جے پی کا منفیسٹو ہے وہ کانگریس کا منفیسٹو کا کوپی ہے بالکل آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے نہ تو ہم کانگریس کی کوپی کر سکتے ہیں نہ کبھی سوچ سکتے ہیں کانگریس کا کونسی چیز کوپی کریں ان کے دوارہ دوہزار چار سے لے کر دوہزار چودہ تک گریب کسانوں کی لوٹ زمین کی لوٹ جو جس پرکار سے ہوئی بہتر ہزار اکڑ زمین کو کروڑیوں کے بعد سیکشن چار اور چھے کا نوٹس دکھا کر گے گریب کسانوں کی زمین کو ہتھیا گیا کیا ہم اس کو کوپی کریں یا بہتر ہزار اکڑ زمین جو بڑے بڑے جو بلڈرز تھے ان کو سونپ دی گئی گریب کسانوں کے سر کے اوپر جو گریب کسانوں کی قیمت پر ان کو لا پہچانے کے لیے بہتر جا رہے اکڑ زمین ان نے سونپ دی کیا ہزار اکڑ زمین کو ہم فالو کریں یا جو گھوٹالے ہوئے چاہے وہ پلاؤٹ الارٹمنٹ گھوٹالہ ہے ہمارے پنسگولہ کے اندر ہوا جو انڈسٹرل پلاؤٹ سے ان کی الارٹمنٹ میں جتنا بڑا گھپلا ہوا گھوٹالہ ہوا آپ امیجنی نہیں کر سکتے کہ سبھی نیم قانون توڑ کر کے سبھی میر میرٹس کو توڑ کر کے وہ سارے پلاؤٹس کی الارٹمنٹ ہوئی ہم ان کو بھی فالو نہیں کر سکتے تو اس لئے کانگریس کا جو گھوشنا پتر ہے تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اس کو ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں گپتا جی ایک جو اپنے کوپی کرنے کی بات کی اس میں ایک پیٹرن بی جے پی نے فالو کیا جیسا کہ پنجاب میں کانگریس نے کیپٹن امریندر سنگھ کو چناو سے پہلے اتار کر وہاں پہ چرنجیت چننی کو مکہ مطری لگایا تھا پر وہ اسی طرح ہی پیٹرن لوگ سبا چناو سے پہلے منورال کٹر جو سی ایم سے ان کو بدل کر نائب سنگھ سینگھ کو ہاتھ میں ہریانہ سرکار کی کمان دی گئی لیکن جو یہ جو پیٹرن کانگریس نے پنجاب میں اپنایا تھا وہ وہاں پہ ایکسپیرمیٹ کا فیل ہوا تھا تو اب آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ آپ نے ارنی تھی جو آپ کی پارٹی نے اپنائی ہے اس کا آپ اس سناو کے کیا اثر دیکھتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے اس کا تو سناو کے اندر بڑا بھاری فائدہ ملنے والا ہے نائب سنگھ سینگھ جی نے جو پچھلے چھپن دن کے اندر جتن دن وہ سرکار میں رہے جو سہاسی کو اور اتحاسی کے نرنے لیے جس پرکار سے پردیس واسیوں کو راحت دینے کا کام کیا تیسری بار بھی نائب سنگھ سینگھ کو ہماری پارٹی نے مکہ منطری کا چہرہ بتایا ہے وہ مکہ منطری بنے رہیں گے تو اس لیے آج جو نائب سنگھ سینگھ جی ہیں وہ ایک وکاس کا پریائے بن چکے ہیں چھپن دنوں کے اندر جو انہوں نے خیسلے دیئے وہ شاید دس سال کے اندر اندر سنگھ ہڑا نہیں کر پائے ابھی اپنے نائب سنگھ سینگھ کا ذکر کیا آپ نے یہ بتایا کہ بطور مکہ منطری ان کا جو چہرہ ہے وہ اعلان دیا گیا ہے پارٹی کی اور سے آنیل وچ کی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بولا کہ میں پارٹی کے ساتھ بہت لمبے سمیے سے جڑا ہوا ہوں تو پارٹی کا جو سی ایم کا ایک سمبھاوی امیدوار ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں دیکھیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے انہوں نے اپنی اچھا جاہر کی ہے کہ مجھے بھی سی ایم بنایا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرض کیا ہے وہ تو ایک پارٹی کے ڈیڈیکیٹر صفائی ہی ہیں پچھلے لگ بھگ پچی تیس سال سے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اگر انہوں نے یہ کہا کہ میری اچھا ہے دیکھیں اچھا جاہر کرنا اب ٹکٹ کے لیے بہت سارے لوگ اچھا جاہر کرتے ہیں پارٹی کے اندر کرتے ہیں لیکن پارٹی کا ٹکٹ آلاوٹ ہونے کے بعد پھر وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں پارٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہی ستھتی آرلی 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 ویڈی کی ہے بہت پرانے ہمارے نیتا ہیں بہت پرانے کار کرتا ہیں انہوں نے اپنی اچھا جاہر کیا کہ وہ بھی پکھے منتری بن سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے گپتا جی اپنے بات کی ٹکٹ ویترن کو لے کر تو اس بار جو ٹکٹ ویترن ہوا جو باجبہ کا اس میں کھریانہ میں دیکھنے کو ملا کہ کافی باگگیوں کی بہت باری سنکھیا جو ہے وہ بی جی بی میں اوبر کے آئی کانگرس نے جب ٹکٹ پانٹی ان میں بہت زیادہ باگگیوں کی سنکھیا آئی تو اب یہ جو ان کو آپ کیسے مینج کر رہے ہیں جو کوافی امید بارا اور پھر آجاد بھی امید اپنی چناو میں آئے ہیں دیکھیں جہاں تک یہ جو چناو کے دنوں کے اندر چناو کی گھوشنا چناو کے جو چناو کا جو گھوشنا ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے جو پرچاسی بننے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لیکن ہماری پارٹی کے اندر جیدہ تر لوگوں نے اپنے آپ کو بڑھا کر دیا اور کام میں لگے ہیں یہ کانگرس پارٹی کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ تو کانگرس میں لگے نہیں ان کا پوری طرح سے ویدو کر کے ویدو ہی کانڈیڈیٹ کے روپ میں بھی کام کر رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ہماری پارٹی میں ایسا کچھ نہیں کھٹر صاحب مکہ منتری بھی رہے ہیں کیونکہ حریانہ کے حالی میں کماری شیل جا یا پھر کانگرس کی بیچ میں جس طرح سے ایک تسل سی ایم فیس کو لے کے سامنے آئی ہے کماری شیل جا کو انہوں نے آفر دیا حالی میں کی منور لال کھٹر نے کی اگر وہ چاہیں تو وہ بھاجپا میں آ سکتے ہیں اس کے بعد کماری شیل جا نے حالانکہ اس آفر سے کنارہ ضرور کیا ہے اس کے بعد ایک پاون کھیڑا ہے اگر میں گلت نہیں تو کانگرس کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ منور لال کھٹر ہو رو کو جب اتارا گیا ہے سی ایم کی پدوی سے اس کے بعد وہ کانگرس میں آنے کے چھکتے وہ بہت نراس تھے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بالکل بکواس اس کو میں نہیں سیمالتا آدھنی منہولا جی پیشے لگ بہت تیس پینتیس ورش سے بھارتی جنتا پاٹی کی راستری سوہن سے سنگر کے پرچارک رہے ہیں اور ان کی بیچار دھرا راستری بیچار دھرا وہ کانگرس میں جانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے گپتا جی اگر ہم پنچکولا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو چنوی پرتی دوندی ہیں چندر مہن جی جو ڈپٹی سی این بیرہیں ہریانہ کا ان کے ساتھ آپ اپنا مقابلہ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے چناب تو کوئی بھی ہو مقابلہ تو مقابلہ ہے لیکن ہر حالت میں جیت ہماری ہوگی بھارتی انتہ بھارتی کی جیت جی گپتا جی جاتے جاتے میرا ایک سوال ہے کیونکہ آپ ویدھان سبح کے سپیکر بھی ہیں سیاست سے پرے یا پارٹی بازی سے پرے آپ کس سیاستدان کو گڑی مانتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ جب بھی ان کی سپیچ کی باری آتی ہے تو فیکٹس کی ادھار پر وہ بات کرتے ہیں نہیں ایسے تو ہمارے یہ سسوی پردان منتری نریندر موضی جی ہے ہریانہ ویدھان سبح ہریانہ ویدھان سبح کے اندر دیکھئے منتری گن ہیں جو وہ ویدھاک ساتے ہیں ویدھاک جو ہیں بھائی ابی چھٹالا جی ویدھاک ساتے ہیں آرون چودری بارن چودری جی ویدھاک ساتے تھے ہمارے یہاں پر اسیم گویل جی ہریاندر کلیان جی ہمارے جو یہ سب لوگ جو ہیں فیکٹس کے اوپر کیونکہ ویدھان سبح کے اندر کہی ہوئی کوئی بھی بات اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کے اگنسٹ کونٹیمپٹ آف ہاؤس نہ سکتا ہے اس لئے ہر ویدھاک کو سوچ سمجھ کر کے ہی بولنا بڑتا ہے جی انت میں ہمارے درشکوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے ہریانہ وی میں جو مارا دو ہزار چوبیس کا چناہ ورہا ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو گھنے اٹھانتے جتا کے تیسری بار ہریانہ پردیس کے اندر بھاجپا کی سرکار بناوا ہے کتنی میری سارے مانسہ آگے بھینتی ہے جانے سے پہلے ایک میرا سوال ہے کہ آپ کتنی سیٹیں سوچتے ہیں کہ آپ کو اس بار ملیں گی گرانس پسل ویدھ فل میجارٹی ہریانہ پردیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے جتنے بھی سروے رکورٹس آئی ہیں جتنے بھی سپیکلیشن آئی ہیں آج بہت جیزا محول بدلا ہوا ہے اور تیسری بار ہریانہ پردیس کی سرکار بن جا رہی ہے ایسا جو پولیٹیکل اینیلیسٹ بھی کہتے ہیں یا جو ادر دوسری جنسید ہیں ان کے بھی آنکرے سامنے بہت شکریہ جو موسیقی موسیقی